اگر نیو میٹو شریٹی کی سکیوٹی یہاں پہ آتی تو نقصان اور زیادہ ہو سکتا تھا پہلے انہوں نے دسمبر کی بات کی تھی اب میرا خیال ہے کہ اب وہ جس عظم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ نومبر میں ہوگا یہ یقین دلاتا ہوں کہ جس سپیڈ سے پہلے کام تھا اس سے ڈبل ہوگا اتجاج ہر کسی کا حق ہے پر و مند اتجاج ہر کسی کا حق ہے کیونکہ جب بھی یہ واقعہ ہوا ہے ہمارے پاس فٹی جیز ہیں کہ انتظامیہ خموش تماشاہی کی طرح کھڑی رہی ہے اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا ہمیں انصاف کون دے گا ہمارے ساتھ ہزاروں لوگوں کا روزگار وابست ہے اگر نیو میٹرو سٹیٹی کی سیکیورٹی ہے اس نے وہاں پہ جا کے دیاتے کیا تو جب یہاں پہ جو اتنا دہشتگردی ہوئی ہے تو نیو میٹرو سٹیٹی کی سیکیورٹی یہاں پہ بھی آتی اگر نیو میٹرو سٹیٹی کی سیکیورٹی یہاں پہ آتی تو نقصان اور زیادہ ہو سکتا تھا تصادم اور زیادہ ہو سکتا تھا موتے اور زیادہ ہو سکتی تھی لیکن ہماری نیو میٹو شیٹی جو انسی ہے وہ تصادم نہیں چاہتی اس لیے انہوں نے گارڈز کو جونسے پیچھے کر دیا سر کچھ دن پہلے بلال صاحب آئے تھے انہوں نے مکہ ٹاور کی اپنی کی تھی اور کچھ اور پروجیکٹس کے حوالے سے انہوں نے بتایا تھا ان کا کہنا تھا کہ یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ نیو یئر پہ ہم ڈلیور کریں گے تو کیا اب بھی وہ وعدہ قائم ہے کی بات کی تھی اب میرا خیال ہے کہ اب وہ جس عظم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ نومبر میں ہوگا یہ یقین دلاتا ہوں کہ جس سپیڈ سے پہلے کام تھا اس سے ڈبل ہوگا اور جو ہماری لائن ہے وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگی ہمارا مرال پہلے سے زیادہ ہائی ہے اور ہم کل سے آج بھی اور کل بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تقریباً ساری مارکیٹ ہنڈر پرشن مارکیٹ یہاں پہ ہے اور انتظامیہ سے بھی یہ گزارش ہے کہ یہ جو معاملات تھا حفاظت کا یہ تھوڑا سا اس پہ بھی گھور کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی اور ہمیں پوری امید ہے کہ ہمیں مرتبط آمن کرے گی اور آپ سب بھائیوں کی جتنی بھی انویسمنٹ ہے ہم سب آپ کے وہاں پہ انشاءاللہ تعفض بھی کریں گے اور اللہ خیر کرے باقی میرے ساتھ جسان بھائی بھی آپ کو بھی تھوڑا سا کرتے ہیں سلام علیکم جی سب سے پہلے تو ہم اس چیز کی بھرپور مضمت کرتے ہیں کہ جو ہمارے ڈیلر بھائیوں کے آفیسیز کو جلایا گیا ہے ان کے گھروں کو جلایا گیا ہے ان کے گاڑیوں کو جلایا گیا ہے ان کی ہم بھرپور مضمت کرتے ہیں اتجاج ہر کسی کا حق ہے پر و مند اتجاج ہر کسی کا حق ہے یہ کس طرح کا اتجاج ہے کہ آپ دفتر جلائیں گاڑیاں جلائیں اور گھر جلائیں یہ میری نظر میں یہ اتجاج نہیں ہے یہ دہشت گردی ہے یہ ہمارے ساتھ ایک دہشت گردی ہوئی ہے اور اس کا ہم آلہ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کا فوری نوٹس لیا جائے اور اس پہ کاروے کی جائے اور اس کے علاوہ اس کا ذمہ دار انتظامیہ کو انتظامیہ جاتی ہے کیونکہ جب بھی یہ واقعہ ہوا ہے ہمارے پاس فٹی جیز ہے کہ انتظامیہ خموش تماشاہی کی طرح کھڑی رہی ہے اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا لوگوں نے لوٹ مار کی ہے اور انتظامیہ خموش خموشی کے ساتھ دیکھ رہی ہے اس کا انتظامیہ کو بھی انتظامیہ کو بھی اس کا جاتا ہے اس کا قصور وار انتظامیہ بھی ہے انتظامیہ نے ہمیں بالکل سپورٹ نہیں کیا جب ہمارے دفتر جا رہے ہیں جب ہمارے گاریاں جا رہی ہیں اور انتظامیہ دیکھ رہی ہے اس کے علاوہ میٹرو سیٹی نے الحمدللہ ادھر ایک بہترین سوسائٹی دییا ہے یہاں کے لوکل عوام کے لئے ایک انہوں نے بہترین روزگار ایک مہیا کیا ہے اور ان کا جو کام ہے وہ بھی الحمدللہ سب کے سامنے ایک مثالی کام ہے ٹھیک ہے باقی اب یہ ناصر بھی تھوڑی سی جو مقصود بھائی تو یہاں پہ جتنے گاؤں ہیں جن گاؤں سے لٹیرے ڈاکو دیشتگاہ اٹھ کے جنہوں نے یہاں پہ جھوٹ مار کی ہے انہی کے گھروں سے سیکرورٹ اداز میں لوگ ہمارے پاس یہاں پہ جواب کرتے ہیں ہم انہیں عزت دیتے ہیں یہاں سے اور عزق کماتے ہیں اسی سوسائیٹی کی وجہ سے انہوں نے کروڑا روپیہ کمایا ہے اور انہوں نے کس بے دردی سے کس دعلمانہ طریقے سے اس سوسائیٹی کو لوٹا ہے جیلرز کو لوٹا ہے ہمارا کروڑا روپیہ ہماری افسر سے نکال کے گئے ہیں ہم اس پہ بھرپور اتجاج کرتے ہیں ہم ایف آئی آر بھی کٹوائیں گے ہم اس کا پیرا بھی دیں گے ہماری انتظامیہ سے بھرپور اپیل ہے کہ وہ لوگ نیو میٹرو کے ساتھ جہاں جہاں مرضی جا کے قرنونی جنگ کریں ہمیں انصاف چاہیے ہمارا جو مال لوٹا واپس چاہیے ان ظالموں کو کردار تک پہنچانا یہ انتظامیہ کا کام ہے ہم ہر لیول پہ ہر عدالت میں اپنے تحفظ کے لئے اپنے جیلر بھائیوں کے تحفظ کے لئے کھڑے ہیں انشاءاللہ آج کال پرسوں ہم ایف آئی آر کٹوائیں گے ان لٹیروں کو ان دہشت گردوں کو ان چور اچکتوں کو لوٹ مار کا جو بدلہ وہ ضرور ملنا چاہیے ہمیں یہ تھانوں کی صلاحوں کے پیچھے نظر آنے چاہیے آج ہم سب اپنی لسٹے بنا رہے ہیں جو میرے پاس ہے جو ہم دیکھ کے دیکھ کے سارا اس میں کروڑر پہ انوال کریش بھی انوال تھا کیونکہ ہفتے والا دن تھا اس دن بینک آپ کو پتہ باندھ ہوتے ہیں تو یہ بڑی محفوظ سوسائٹی تھی ہے بلکہ جس میں گارڈ بھی اور یہاں پہ کیمرہ سسٹم لگے ہوئے تھے تو ہم اکثر اپنی کیش رات کو چھوٹی ہو تو وہ یہاں پہ رکھ جاتے ہیں تو وہ اب بھی ساری ڈیٹیلز بن رہی ہیں ڈی پیو صاحب سے بات ہو چکی ہے ایسے چھو سے بات ہو چکی ہے کل صبح نوم بجے ہم انشاءاللہ اپنی ساری رپٹ اپنے سارے پروف جو ہمارے پاس ویڈیو ایویڈنس ہیں ہمارے پاس موٹر سائیکلوں کے نمبر بھی ہیں وہ ساری عام ڈی پیو صاحب کو دے رہے ہیں پورا ایک او سیڈی پناہ کے ان کو دے رہے ہیں جس کے اوپر کہ میں پوری امید ہے کہ انتظامیں پورا تعاون کرے گی یہ تو میرے بھائی نے پہلے آپ کو بتایا کہ انتظامیاں موجود تھی لیکن اس کے باوجود بھی یہ وہ تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے روک نہیں سکے یا اس میں کیا لائم عمل تھا اس کا تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن یہ ہوا کہ ان کے ہونے کے باوجود بھی لوٹ مار اور آگ شاگ لگائی گی دیشت گردی پھیلائی گئی یہ تو آپ کے ساتھ میں آپ کے پاس بھی ہوں گی وہ ہمیں آپ کو ہمیں آپ کو پروائیڈ بھی کر سکتا ہوں نمبر دو آپ نے بات کی کہ انویسٹرز کے لیے دیکھیں میٹرو سٹی نے پہلے بھی لوگوں کے تحفظ کا انویسٹرمنٹ کا جو کیا ہے وہ ڈیویلیمنٹ سے جواب دی ہے ہم نے صرف نعرے نہیں لگائے ہم نے صرف چیزیں یہ فائلوں پہ نہیں رکھی ہم نے پروائیڈ کیا اپلاود دیے لوگوں کو آج لوگ ڈلیوری پہ اسی پہ مکان بنا رہے ہیں ہم کمپنی کے بہاب پہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے سے ڈبل ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو ایک مہینے کے اندر اندر یہاں پہ چینج نظر آئے گا اگر پہلے سو مشینری کام کر رہی تھی تو تین سو مشینری کام کرے گی تاکہ ہم ڈیلیور کریں گے ہم عمل کر کے ثابت کرنا چاہتے ہیں صرف باتوں سے نہیں اور جتنے بھائی ہمارے باہر بیٹھے ہیں یہ دیکھیں آپ نے نقصان اپنے علاقے کا خود کیا ہے آپ نے یہ question generate کیا یہ آگ لگا کے ہم نے نہیں کیا ہم تو ڈیلیور کرنے والے تھے ہم نے ڈیلیور کیا ہم نے پاکس بنا کے دیئے آپ کو سائلنگیر میں لیکن اب یہ question آپ کے علاقے کے ان چند بندوں نے یہ اپنے ساتھ زیادتی کی ہے جیسے بھائی فرمارے ہم نے ساتھ بھی انہوں نے زیادتی کی تو اپنے ساتھ بھی زیادتی کی اپنے لوگوں کا پیسے کو انہوں نے اٹ رسک لگایا لیکن پوری تسلیح رکھیں انشاءاللہ آپ کو یہ within days نظر آنا شروع ہو جائے گا کمپنی بھی اس چکر میں بلکل پوری ہم ایک پیچ پی ہیں ہم ڈیلر برادری ساری اپنے ساتھ ہیں ڈیابی اسم کے ساتھ بھی ہیں اور انویسٹر کے تحفظ کے لیے میں پہلے کہہ رہا ہوں تحفظ کا جواب ایک ہے کہ development جن کو plot نہیں ملے ان کو مل کے رہیں گے اور جلدی مل کے رہیں گے ہم نے پہلے بھی تین سال کا وعدہ جو تھا سال میں complete کیا ہم نے دو سال کے اندر ادر مکان بنا کے دینے شروع کیے اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ انہوں نے سب سے زیادہ جو ٹارگیٹ کی ہے نا وہ کی ہے مشینری کو انہوں نے مشینری جلائیہ سارا کچھ کیا ہے اب انشاءاللہ پہلے ہماری سو مشینری تھی اب انشاءاللہ within week within week آپ کو نیو میٹرو سیٹی کے اندر تین سو مشینری کام کرتے ہوئے نظر آئے گی اور اس میں میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں میں بہریہ ٹاؤن کو آؤں کیونکہ ان ظالموں نے جو ہماری منیجمنٹ کی مشینری جلائی ہے اس کو تو تھوڑا سا ٹائم لگنا ہے اس میں میں شکر گزار ہوں بہریہ ٹاؤن کا بہریہ ٹاؤن نے ان کو مشینری پروائیٹ کیا اور within week بہریہ ٹاؤن کی مشینری ادھر آ رہی ہے کہ جو بھی انفرسکچر جو بھی تباہ ہوئے ہیں اس انفرسکچر کو بھی وہ بحال کرے گی اور انشاءاللہ وہ ڈیویلمنٹ کو بھی تیز کرے گی چاہتا ہوں ہمارے نیو میٹروٹی کے جو بھی کلائنٹس ہیں جو بھی انڈ یوزرز ہیں جو کہ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں خراج تحسین دیتا ہوں کہ اس مشکل وقت پہ انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کی ہے اور وہ بالکل نہیں گھبرائے اور انہوں نے ہمارے حوصلے بھی بلند کی ہیں بے شکر بے شکر بے شکر